جی اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں آج علیہ السب ایک زوردار دماکہ ہوا یہ اسلامباد کا سیکٹر آئی ٹین فور ہے اگزیکٹلی اس لوکیشن کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں تو یہ پیچھے کرائم سین ہے جہاں سے اس وقت تک اسلامباد پولیس بمڈ ڈسپوزگل سکارڈ اور فرانزک کی ٹیمیں شوائد اگٹھے کر چکی ہیں اس وقت بھی یہاں پر جو اہلکار ہیں وہ جو تباہ شدہ گاڑی ہے اس کے ملوے پر سے نشانات جو ہیں وہ ڈھونٹ رہے ہیں اور یہ اندعوہ لگانے کی کوشی کی جاری ہے کہ اگزیکٹلی اس میں جو بارودی مواد تھا وہ کتنا تباہ کن تھا اور وہ کس نویت کا تھا سب سے اہم کہ یہ لوکیشن جو ہے میں اگر پریسائزلی آپ کو بتاؤں تو میرے اس جانب سے ایک سرس روڈ آتا ہے جو کہ پیرودائی موڈ سے ٹچ کرتا ہے اسلامباد کے سیکٹر آئی ٹین اور آئی نائن کو یہ پورا سرس روڈ ساتھ ساتھ جا کر ڈبل روڈ کو نکلتا ہے لیکن اسی سرس روڈ کا ممکنہ استعمال ہوا اور وہاں سے یہ گاڑی اندر والی سائیڈ آئی اور جو یہاں پر ڈیٹیلز ہمیں بتائی گئی ہیں آئی جی اسلامباد اور اسلامباد کے ڈپٹی کمیشنر نے ایک مشتر کا پرس کانفرنس کی کہ یہ دو لوگ تھے ایک میل اور ایک فی میل تھا یہ ایک ٹیکسی میں سوار تھے اور ان کا تاقب اسلامباد پولیس کا ایگل سکارڈ کر رہا تھا ان کا تاقب کرتے ہوئے جب اگزیکٹلی اس مقام پر یہ گاڑی آ کر کچھ لہوے کے لیے رکی اور یہ دونوں لوگ جو کہ ایک میل اور ایک فی میل تھا یہ اس گاڑی سے نکل کر یہاں اس مقام پر کھڑے تھے لیکن پولیس کو دیکھتے ہی یہ لوگ واپس باگ کر وہاں اس مقام پر جہاں گاڑی ہے یہاں واپس گاڑی میں بیٹھنے کی انہوں نے کرشی کی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی کو جو ہے ایک دماغہ خز مواد سے اڑا دیا میں اس وقت اس مقام پر اگر آپ کو اس طرف کے مناظر دکھا سکوں تو کرائم سین سٹل کارڈن آف ہے اور جو فرانزک کے لوگ ہیں جو بم سکارڈ کے لوگ ہیں وہ سٹل شوائد اگٹھے کر رہے ہیں جو دماغے میں مارے جانے والے جو مین پلینرز ہیں دونوں ایک میل اور ایک فی میل جو بتائے گئے ہیں اگزیکٹلی ان کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ اس پورے علاقے میں سپرڈ ہوئے ہوئے ہیں جن کو اس وقت تک جب میں یہاں موجود ہوں تو ڈھونڈا جا رہا ہے اور اگر میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک ان کی جو باڈی کے ٹکڑے ہیں وہ جمع کیا جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکیں اگر تو گٹھڑیوں میں ان کے باڈی پارٹس ہیں وہ گٹھے کیا جا رہے ہیں یہاں سے انہیں ظاہر ہے کہ مزید لے جائے جائے گا فرانزک کے لیے ہم نے یہاں یہ مناظر دیکھے کہ بم ڈسپرز بل سکارڈ جو ہے سٹل یہاں پر ابھی بھی ان کی جانب سے ڈیوائسز کے ذریعے سے یہ آئیڈنٹیفائی مزید چیزیں کی جاری ہیں کہ کہیں اور خطرے کی بات تو نہیں ہے اگزیکٹلی یہ میرے اس ہاتھ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑی کا ملبا اور یہ میرے اکب میں یہ جو گھر ہے بڑا زوردار دماغہ تھا اس کے شیشے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہیں درخت جو ہے اس کو کچھ حد تک نقصان پہنچا اور اس گیریج میں ایک گاڑی کھڑی ہے جہاں اس وقت بھی بم ڈسپوزیبل سکارڈ کے لوگ جو ہیں وہ شوائد اگٹے کر رہے ہیں وہاں خون کے کافی زیادہ نشانات بھی ہیں اور یہاں پر اس گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے میں پریسائزلی اگر آپ کو پھر دوراؤں تو یہ لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ جو پیر ودائی سے بڑے ہی نزدیک ہے اور اہم بات یہ ہے کہ جمعہ کا روز تھا آج اور یہاں سے صرف دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے پیر ودائی موڑ کا پریسائزلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو تہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے جس میں ممکن خطرہ ہوتا ہے مساجد امام بارگوں کو ہٹ کرنے کا تو ظاہر ہے کہ جمعہ کا روز تھا تو یہ کسی نہ کسی لیول پر یہ بات لگ رہی ہے کیونکہ یہاں سے دو کلومیٹر دور امام بارگاہ اور کچھ دیگر مساجد بھی موجود ہیں تو یہ خطرہ پوری طرح سے بہاں پا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے کسی مسجد یا امام بارگاہ کے اندر آج یہ جمعہ کی جو اجتماع ہے اس کو ہٹ کیا جا سکتا تھا یہاں اگر آپ کو بتا سکوں تو پولیس کی جانب سے اس کو دہشت گردی کا واقع قرار دے دیا گیا ہے اور سب سے اہم یہ کہ اس میں پولیس کے دو تین آلکار زخمی ہیں ایک آلکار شہید ہوا ہے اور یہ ایک میل اور ایک فی میل تھے جو پلینر سے اس طرح ماملے کے میں اس جانب بھی اگر آپ کو مناظر دکھا سکوں تو دور دور تک پولیس کے لوگ فازق کے لوگ باقی علاقے کی بھی چھامن بین کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کا واقعہ جب ہوتا ہے تو عام طور پر خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے تو اس جانب اگر آپ دیکھیں تو میں کرائم سین سے باہر موجود ہوں لیکن باہر بھی اس وقت ان چیزوں کو ڈھوڑا جا رہا ہے اب سب سے اہم یہ کہ کرائم سین کے بھی دو حصے ہیں میں اگر آپ کو اس جانب دکھاؤں تو آپ کو دو سٹریپ نظر آ رہی ہیں ایک یالو سٹریپ ہے جو کہ فیسٹ لیئر ہے اس سے آگیا کہ ریڈ لیئر یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے اگزیکلی کے جو کہ انتائی اہم زون ہے جہاں سے کرائم سین اس وقت کلکٹ کی جا رہے ہیں یہ اگزیکلی اسلامباد کے سیکٹر آئی ٹین فور کے مناظر ہیں عالیہ دہشت گردی کی لہر میں یہ واقعہ کافی زیادہ تشویشناکہ اور اسلامباد کے اندر اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تھانا سبزی منڈی کی ہی یہ یقینی حدود ہے تو اس میں سبزی منڈی کی اندر گزشتہ برسوں میں جب دہشت گردی کی لہر اٹھتی ہے تو ہمیں واقعات ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن یہاں پر میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہاں کافی زیادہ ایک تشویش کی لہر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پولیس اور انتظامیہ کے لوگ اس وقت بھی شوائد اگٹھے کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں میں اس جانب اگر آپ کو دکھا سکوں تو سڑک پر ان دونوں حملہ آوروں کے جو جسم کے حصے ہیں وہ تو کلیکٹ کر لیے گئے ہیں لیکن سڑک پر خون کے نشانات جو ہیں تو سٹل موجود ہیں اس وقت تک شوائد تقریباً اگٹھے کر لیے گئے ہیں اور اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ ڈیکلئر کر دیا گیا ہے اس رمباد کی زیادہ انتظامیہ کے جانب سے یہاں پر یہ فرانزک کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو بمپ ڈسپوزبل سکارڈ کے لوگ ہیں اور یہ لوگ اس وقت وہ شوائد اگٹھے کر چکے ہیں جو کہ مزید تفتیش کے لیے تحقیق کے لیے بڑے اہم ہوں گے یہ اسلام آج کے سکر آئی ٹین فور کے ناظر ہے اور یہ گھر میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ وہ گھر ہے جو کہ برائے راست اس کاروائی کے انتیجے میں کافی زیادہ متاثر ہوا ہے اس کے شیشے توڑ چکے ہیں اس کے گیرج میں کھڑی گاڑی کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے اور پولیس کے لوگ انتظامیہ کے لوگ ابھی بھی مزید شوائد اگٹھے کر رہے ہیں یہ اسلام آج کا سکر آئی ٹین فور ہے اس گھر کی چھت پر اگر ہم دیکھیں تو انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں اور یہ حالیہ دشت گردی کی کلہر میں ایک کافی تشریشناک واقعہ ہے اور میں کچھ آگے چل کر اگر آپ کو ویجولز دکھا سکوں تو یہاں اس جانے بگر آپ دیکھیں تو پولیس کے مزید اہلکار ابھی یہاں پہنچے ہیں اور ان شوائد کو جو کہ کلکٹ کیے گئے ہیں انہیں یہاں سے اب منتقل کیا جانا ہے ظاہر ہے کہ جہاں پر انویسٹیکیشن ہوگی اور دیگر چیزیں ہوگی اس طرف بریفلی میں آپ کو دکھاؤں تو ییلو سٹرپ جو کہ کرائم سین کی نشاندے کرتی ہے وہ کافی دور تک کے علاقے میں لگائی گئی ہے اور اتنا زوردار دھماکہ یہ تھا کہ اس دھماکے کے نتیجے میں جو ادگر کی امارتوں کے شیشے تو ٹوٹے ہی لیکن آواز کافی دور تک سنے گئی یہاں پر کچھ ریاہشی تھے مقامی جن سے ہماری بات ہوئی ٹیکن اگر یہ ویجولز اس وقت کے اس گاڑی کا تباشدہ گاڑی کا ملبا یہاں سے کلکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو اسلام آباد پولیس کے اہلکار پولیس کی وین میں یہاں سے لے جا رہے ہیں مجھے پولیس کی ویجولز